اسلام علیکم کوکنگ ویڈ پیشن میں آج ہم لوگ بہت ہی سمپل یونیک اور بہت ہی زیادہ زبردست قسم کے سینوچز بنائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ میری خود کی رسے بھی ہے اور اس کو میں نے اپنے سٹائل میں بنائے تو آج جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہاں پہ ایک پین لیں گے اور اس میں بونلس ٹکن ڈالیں گے پانسو گرام میں نے چکن لیا ہے چکن بریسٹ یوز کی ہے پانسو گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے کوئی چھوٹے پیس نہیں کیے پورے میں نے بریسٹ ڈال دیا ہے اور بریسٹ آپ دیکھیں بہت چھوٹے سائز کے ہیں بڑے سائز کے بریسٹ نہیں ہیں زیرہ پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ کرش کیا ہے پاوڈر نہیں ہے ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر سفید مرچ ایک چوتھائی چائے کا چمچ چلی فلیکس ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ لہسن پاوڈر آدھی چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا اپنے ذائقی کے مطابق ڈالیے گا ایک آنے کا چمچ فریش لمن جیوس فریش لمن جیوس کا استعمال کرنا ہے جو بازار کا لمن جیوس ہے وہ بلکل استعمال نہیں کریں گے مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو داکہ اچھی طرح سے چکن کو لگ جائیے کور کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سائد پہ اب میں اس میں دیر کپ کے قریب پانی ڈالا یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی آپ دیکھ لیچے گا اس کو کور کریں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر اتنی دیر کے لیے کوک کریں گے کہ اچھی طرح سے چکن جوا ٹینڈر ہو جائے گل جانا چاہیے اب آدھے گھنٹے کے بعد چکن کیونکہ وہ چھوٹے سائز کے چکن بریس تھے آدھے گھنٹے میں بہت اچھی طرح گل گئے تھے اس کا پانی خوش کر لیں گے بلکل ڈرائے کر لیں گے پانی اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اور اس کو شرٹ کر لیں اب آپ گھر پہ جب بنائیں گے تو اسی جب جس برتن میں آپ نے چکن بوائل کیا ہے اسی میں شرٹ کر کے باقی کا تمام پرسیجر بھی اسی پین میں آپ کر سکتے ہیں مجھے آپ کو کلیر ویو دکھانا تھا اس لیے میں نے اس کو پلیٹ میں سیپرٹ کیا اور اس طرح سے جلدی ڈھنڈا بھی ہو جائے گا اس کو میں نے ہاتھ سے کر لیں فرک سے کر لیں ریشہ ریشہ کر لیا اب ایک مکسنگ باول میں ڈالیں گے اب تمام جتنی بھی ریشتے پیا ایک ہی باول میں بن سکتی ہے چار سے پانچ کھانے کے چمچ میونیز ڈالیں گے یا جتنی بھی ضرورت ہوگی مکس کر کے آپ دیکھ لیجئے گا کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کلیر ویو دکھانے کے لیے میں نے پلیٹ اور باول کا یوز کیا آپ اسی کہتے ہیں سوس پین یا پتیلی جس میں بھی بنائیں گے اسی میں سب کچھ بنا کے تو اکٹھا ایک ہی برطن استعمال کیجئے گا کالی مرچے ڈالیں ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کالی مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو سپریڈ کر دیں گے بہت ہی زیادہ مزے کی اور یہ جتنی سمپل ہے نا ریسپی یہ اس سے کئی گناہ زیادہ مزے کی ہے اس کا فلیور جو ریگولر جو چکن بوئل کر کے بناتے ہیں نا اس سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزے کی یونیک ریسپی ہے نیو ریسپی ہے آپ لوگ ایک دفعہ تو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کو بنا کے آپ چار سے پائنچ دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ دن میں ریکومنڈ نہیں کروں گی چار پانچ دن بہت ہوتی ہیں اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں جب دل کیا بریٹ پہ لگایا اور کھا لیا اب جو لوگ بریٹ کے جو سائیڈز ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو آپ اتار کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سالات ڈالنا چاہتے ہیں سالات ڈالیں کیچپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیچپ ڈالیں چلی گارلک سوس ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں ہاتھ ساس چلی سوس جو بھی آپ نے ایڈ کرنا آپ اس میں ڈالیں کھیرے ڈالیں لیٹس ڈالیں جو بھی آپ کو پسند ہے مزددار قسم کے سینوچز بنتے ہیں بہت ہی زیادہ کمال کے آپ یقین جانے بہت ہی زیادہ مزد کے اور اس کا ٹیسٹ چوینہ وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو بہت ہی سمپل سی ریسپی اس کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو پلیز جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور پکچر بھی آپ لوگ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں اسلام علیکم کوکنگ ویڈ تیشن میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ریسپی شیئر کروں گی چکن تککہ سیخ کباب چکن تککہ تو ہم سب نے بہت کھایا ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ چکن تککہ سیخ کباب کس طرح سے بنیں گے یونیک ریسپی ہے سمپل ہے جد پر سے ہی بنجے گی بہت ہی مزے کے بہت ہی کمال کے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے آج جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی بونلس چکن آپ لوگ چاہیں تو بیف بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ گھر پہ کیمہ نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ بزار سے کیمہ لے سکتے ہیں لیکن میک شور کہ اس میں پانی نہ ہو یا پھر چوپر میں بھی چوب کیا جا سکتا ہے تین سے چار کلاف میں نے لیسن کے ڈالنے ہیں میں گھر پہ کیمہ بنانا رہی تو میں مشین میں ہی ڈال دوں گی سب کچھ ادرک کا دو انچ کا ٹکرا ڈال ہے ہری مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیکی ہے ہری مرچ اور ہرا دنیا جو ہے وہ ایک آپ ہاتھ فل بڑھ کے نہ تو وہ ڈال لی جیگا یا پھر کپ کا بتاؤں تو آدھے کپ کے برابر چوب کر کے ان تمام چیزوں کو میں نے مشین میں ڈال کے ہی گرائنڈ کر لیا آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں پیاز میں سپرٹ کروں گی کیونکہ پیاز کا پانی ہم لوگ نکال لیں گے سیم مشین میں جو کیمہ والی مشین ہوتی ہے اس میں پیاز میں نے گرائنڈ کر لیا آپ اس کو چوپر میں کر لیں نہیں تو پھر جیسے گاجریں ہم لوگ گریٹ کرتے ہیں نا گریٹر سے تو آپ اس کو اس سے بھی رگر سکتے ہیں پھر پانی نچوڑ لیں اس کا ایک خانے کا چمچ دہیں ایک خانے کا چمچ زیرا پاورڈر ایک خانے کا چمچ خوشپ دنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ڈالا یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا ایک چائے کا چمچ لال مرچیں اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ گرام مسالہ ایک چھٹکی حلدی اور آدھی چھٹکی فوٹ کلر میں نے بہت زیادہ اس کو کلر نہیں ڈالا اگر آپ کو زیادہ ڈار کلر پسند ہے جیسے چکن ٹکا کا ڈار کلر اگر آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ فوٹ کلر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر لمن جوس میں نے ایک خانے کا چمچ چالا ہے فرش ڈالیے گا اور مکس کر رہی ہوں آپ گوھر سے دیکھیں بلکل بھی لکوری نہیں ہے یہ گارہ سا پیسٹ بن ہے دہی میں اگر پانی ہوا تو آپ پانی نکال دیجے گا دو کھانے کے چمچ میں نے دیسی گی کا استعمال کیا آپ ریگلر گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مکھن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس جو گرائنڈ کیوی چیزیں وہ اس میں ڈالیں گے بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے یہ آپ نے اس کو صرف مکس نہیں کرنا اچھے طریقے سے مکس کرنا جیسے آٹا گونتی ہے نا سیم اسی طرح میں اس کو مسل مسل کے گوننیں گے اچھی طریقے سے تب ہی ٹیسٹ آئے گا جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے ایک سے دو منٹ آپ نے آپ گوھر کیجئے گا میں اس کو آٹے کی طرح اچھی طرح گونن رہی مزیدار قسم کے کباب بنائیں گے انشاءاللہ پیاز کا پانی ہم لوگ اس کو نچوڑ لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز سے تھوڑی سے بڑا ہوگا پیاز چمنٹ ڈال ہے لارج نہیں تھا لارج سے چھوٹا میڈیم سے بڑا میڈیم ٹو لارج سائز کا پیاز ان سب چیزوں کو مکس کریں گے پھر سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مسل میں اب اس کو کور کریں گے اور ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور رکھئے گا اب یہاں پہ فلائٹ جو سیہیں آتی ہیں وہ یوز کر لیں یا آپ لکڑی کی سیہیں یوز کر لیں آپ کوئی بھی سیہیں استعمال کر سکتے ہیں میں نے فلائٹ سیہیں استعمال کی ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو میں آپ کو گھر پہ بھی بنانا سکھاؤں گی یہ سیہیں جو ہیں اس کے لیے چھے لکڑی کی سکیوورز لیں گے جو ریگولر پتلی پتلی سٹکس آتی ہیں ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتی ہیں وہ لیں گے ایک اونے میں صرف ٹیپ لگانی ہے یہ نہیں کہ آپ جگہ جگہ ٹیپ لگا دیں جگہ جگہ ٹیپ نہیں لگانی ہیٹ آئے گی تو اچھی نہیں ہے صحت کے لیے یہ بالکل اینڈ پہ لگائیں گے جہاں ہیٹ نہیں جاتی فوائل پیپر میں آپ دیکھیں میں کتنا اس کو ریپ کر رہی ہوں یہ آئیڈیا سب سے پہلے میں نے اپنے ٹرکش کباب کی ریسپی میں شیئر کیا تھا اور یہ میرا خود کا کریٹ کیا ہوا آئیڈیا سوشل میڈیا پہ گوگل پہ کہیں پہ بھی یہ آئیڈیا آویلیبل نہیں تھا الحمدللہ میں اپنے آئیڈیا خود کرتی ہوں اگر آپ کو یہ میرا سیہیں بنانے کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو گرمے سیہیں بنائی ہیں اور جو بزار کی سیہیں ایکزیکلی سیم ٹو سیم ہیں میں نے اس کو شیپ بھی تھوڑی ویسی دے دیا آگے اس کا منہ کاٹ دیا ہے آپ دیکھیں بلکل سیم ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں نے بھی آپ دیکھیں گے آگے چل کے کباب میں بھی ذرا بھی فرق نہیں آئے گا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریج میں سے نکالا ہے پہلے اس کا بول بنائیں گے جس میں کریک نہیں ہونا چاہیے پیارا سا اس کا مولائم سا ایک بول بنائیں گے یہ دیکھیں اب سیکھ میں آپ دیکھیں میں کس طرح سے لگاتا ہوں میں نے ویڈیو کو بہت دیٹیل میں ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کیا آپ دیکھتے رہیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو پھلا لیا اب آپ دیکھیں گا میں کس طرح سے اپنی فنگرز کے ساتھ اس پہ نشان لگاؤں گی تو دیکھا آپ نے کتنا سمپل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے بس ٹے بس ٹے رسیپی کو فولو کیا کریں ویڈیو کو دیکھا کریں اور پھر رسیپی ٹرائے کیا کریں سائٹ پہ جو ان سے کلر نہیں تھا میں نے اس کو بالکل فلیٹ کر دیا اگر تو کلیر نہیں ہے اگر کلیر ہے پانی میں میں نے ہاتھ ڈپ نہیں کیا میرا ہاتھوں پہ کیمہ چپک نہیں رہا تھا پانی کا پرپس یہی ہوتا ہے کیمہ ہاتھ پہ چپکے تو پانی میں ڈپ کر لیں اگر آپ کے ہاتھوں پہ کیمہ چپکے تو پانی میں ڈپ کر سکتے ہیں یہ دوبارہ سے آپ دیکھیں یہ دیکھی بہت سمپل ہے بہت آسان ہے آپ ایک دو دفعہ بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جگہ کہ کتنا آسان آئیے دیکھیں جو گھرپے سیہیں بنائی تھی سیم ٹو سیم کباب بنیں گے ون پرسن بھی ان میں ڈیفرنس نہیں ہوگا بزار کی سیہیں اور گھر کی سیہوں میں میں نے ترکیش کباب کی ریسے بھی میں نے سائز تھوڑا بڑا چھوٹا رکھا تھا آپ کو بتانے کے لیے آج میں نے پورا پورا سائز رکھا ہے دونوں سیہوں پر ایک جیسے دو انگلیوں کی مدد سے اگر اس طرح سے نشان نہ لگے نا دو انگلیاں استعمال کر لیں یہ تو بہت ہی آسان ہے اس میں خرابی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے دو انگلیاں لیں بس اس میں نشان لگا دیں جیساں کینچی ہوتی ہیں نا اس طرح بس اوپر نیچے رکھ کے تو نشان لگا دیں میں نے چار کباب یہاں پر سیہوں پر لگا دی ہیں آپ اس کو فرائے کرتے ہیں جلدی سے آج اس کو فرائے کر کے آپ کو لکھاتی ہوں کوکنگ اویل تھوڑا سا لی ہے ایک آنے کا چب میں سے بھی کام ہے صرف میں اس کو کہتے ہیں گریس کرنے پین کو نون سٹک پین ہے تو زیادہ اویل نہیں لگے گا اب جو بہت سے لوگ ایسے جنہیں لگتا ہے کہ پین میں یا تبوے پہ کباب جو ٹھیک نہیں بنتے ویڈیو شورٹ کرنے کے لیے پورا پروسی جنہی دکھایا جاتا ہے میں نے ابھی بھی کوشش کیا کہ میں تھوڑا سا مطلب کے ویڈیو کو کم کٹ کروں کباب پک جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ بس آپ درمیان میں رکھ دیں اور چھوڑ دیں خود ہی پک جائیں گے نہیں آپ تھوڑا سا اویل دیکھیں ساتھ ساتھ میں ڈالتی جا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ڈالوں گی تاکہ پکتے رہیں اچھا تبوے پہ پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ تبوے پہ کیونکہ درمیان میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے سائٹ پہ ہیٹ کم ہوتی ہے آپ کباب کو سائٹ چینج کر کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہیٹ کم جا رہی ہے اس کو اٹھا کے درمیان میں لے ہیں اور میں تھوڑا تھوڑا سا اویل ساتھ ساتھ لگاتی جا رہی ہوں جو اگر جیسے یہ ابھی آپ کو کباب میں کچھا نظر آرہے سائٹ ابھی میں اس سائٹ کو اٹھا کے تبوے کی درمیان میں لے آنگی تمام کباب کو اس طرح سے میں اوپر نیچے کر کے پکاؤں گی اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی پک جاتے ہیں بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا نہیں تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے جوسی رکھیں گے بس آپ نے اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اوپر نیچے کرتے رہنا جہاں کچھا اس کو درمیان میں لے آئیں اور پکا کے آپ کو دکھاتی ہوں کیسے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے ہمارے کباب بن گئے ہیں تبوے پر بنائیں آپ کے سامنے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ تبوے پر نہیں ٹھیک بنتے تو جی آپ کے سامنے میں نے بنائے ہیں بس طریقہ جو ہے وہ آپ ضرور فولو کیجئے گا اوپر نیچے کر لیں جہاں پہ ہیٹ زیادہ جہاں کچھا لگے لیکن بہت زیادہ نہیں پکانا پھر ڈرائے ہو جاتے ہیں کباب ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے چکن تکہ سی کباب اب جن کو چکن تکہ پسند دنا وہ ایک دفعہ یہ سی کباب ٹرائے کر کے دیکھیں لا جواب قسم کے اور کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ کے کباب ان کبابوں کے آگے کم ہیں یقین جانے بہت ہی زیادہ مزے کے کباب آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور یہ دیکھیں اس کو سلائٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اوپر والا جو پارٹا تھوڑا سا نیچے سلائٹ کیا پھر نیچے سے اوپر کیا اور بس اتر گیا میں نے ابھی اس کے اندر کوئی فیٹ کا یوز نہیں کیا چکن بریسٹ یوز کیا اور میں نے اس کے اندر دیسی گی کا استعمال کیا اور چاہیں تو مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس میں چربی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن زیادہ تر لوگ جب میں نے ترکیش کباب کی ریسپی میں استعمال کیا تھا تو بہت سے لوگوں کے میسیجز آئر تھے کہ چربی کہاں سے لیں ملتی نہیں تو آج میں نے استعمال ہی نہیں کیا فیٹ میں نے بالکل یوز نہیں کیا میں نے دیسی گی کا استعمال کیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے میں نے آسانی سے چاروں کباب اتار لی ہیں اور یہ سلاعت کے اوپر تھوڑی سی میں نے سمک ڈالی ہے سمک جو ہے وہ میڈل ایسٹرن سپائس ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں میرے پاس تھا گھر پہ تو میں نے ڈال لیا اب جب بھی کسی میڈل ایسٹرن ریسٹرن میں جاتے ہیں تو سلاعت کے اوپر سمک ضرور ڈالا ہوتا ہے یہ تو ہے کسی میڈل ایسٹرن کی ریسپی نہیں ہے یہ میڈی اپنی کریئٹ کیوئی ریسپی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے کریئٹ کیا ہے اور زبردست قسم کے اپنے دیسی سٹائل میں اس کو چکنٹک کا سی کباب بنایا ہے نہ ہی یہ ٹرکیش کباب ہے نہ ہی یہ ایرانی کباب ہے نہ ہی یہ لیبانیز کباب ہے یہ اپنے دیسی کباب ہے ہمارے تو یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اندر سے بلکل پگئیں اتنے سوفٹ ہیں موہ میں جاتی گلنے والے وہ اکثر میں سٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں موہ میں جاتی گلنے والے تو یہ واقعی میں موہ میں جاتی گلنے والے کباب ہیں آپ لوگ اس کو ٹرائے کر کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک بھی آپ نے ضرور دینا ہے چکن ٹھکا ہے تو پھر اس کے پر تورہ سا لیمن بھی ڈالیں گے آپ اس کو چاہیں تو شوارما کی طرح پیٹا برٹ کے اندر شوارما بنا کے استعمال کر سکتے ہیں پراتھا رول بنایا جا سکتا ہے پلاو کے ساتھ سرف کیا جا سکتا ہے میرے بچے زیادہ اس کو ایز ای سنیک پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اس کو سمپل پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا تھا اب میں نے اس ویڈیو میں پوری کوشش کیا ہے تھوڑی سی لمبی ضرور ہے ویڈیو لیکن جتنے بھی کوسچن آرہے تھے کباب سے ریلیٹیڈ کے اندر سے کچھے رہتی ہیں ٹھیک نہیں پکتے اچھا ریزلٹ نہیں آتا تو امید ہے کہ میں نے تمام سوالوں کے جواب آج کلیر کر دیا اس ویڈیو میں یہ دیکھیں اندر تک پکا ہوا ہے اور سوفنس چیک کریں اگر تو زیادہ ککک ہو گیا تو پھر ڈرائی ہو جے گا اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاس کھرے رہیے گا اوپر نیچے کرتے رہنا آپ کو پتا چل جے گا جلدی پک جیں گے بہت ہی پتلے سے کباب ہیں ایک دفعہ تو ٹرائے کرنا بنتا ہے نئی ریسپی ہے اگر تو آپ لوگ گھر سے کھانا بنا کے سیل کرتے ہیں تو اپنے منیو میارٹ کر لیں یونیک ریسپی ہے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی سیمپل اور مزیدار قسم کی ریسپی لے کر آئے ہوں بجر فرینڈلی پاسٹا بنائیں گے بہت ہی زبردست اور جگ پر سے تیار ہونے والی ریسپی ہے مس مت کیجئے گا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر تو آپ لوگ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور چلے آج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن مارینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تین سو گرام بونلس چکن ہے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں ایک کھانے کا چمچ ذرکا ایک چاہ کا چمچ سویا سوس آدھی چاہ کے چمچ سے تھوڑی کم ہے نمک ڈالا آپ اپنے ذائقی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچوں کا پاوڈر بھی آدھی چاہ کے چمچ سے تھوڑی کم اور لہسن پاوڈر بھی آدھی چاہ کے چمچ سے تھوڑی کم پیسٹ ڈال سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ اگر پاوڈر نہ ہو مکس کریں گے اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے جتنی دیر ہم لوگ نیکس ٹپ نہ کر لیں چلے نیکس ٹپ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ پانی میں نے رکھا وا تھا بوئل ہونے کے لیے ایک چاہ کا چمچ اس میں اول ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے دو ڈیفرنٹ شیپ کے پاس یوز کی ہیں ٹوٹل ویٹ چھ سو برام ہے سکس ہنڈر گرام اس کا ویٹ ہے آپ کوئی بھی شیپ اپنی پسند کی لے سکتے ہیں ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیں گے اب آپ نے اس کو جو بوکس کی پیچھے ٹائمیں گے اس کے مطابق بوئل کرنا ہے میں نے اس کو دس منٹ بوئل کیا تھا آپ اپنی مرزی کے مطابق کچھ لوگ بہت زیادہ گلاب اپسند کرتے ہیں کچھ لوگ اتنا گلاب اپسند نہیں کرتے تو آپ سکت پسند کرتے ہیں میں نے نورمل رکھا بچوں نے کھانا ہے تو زیادہ سکت نہیں ہے بوکس پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بوئل کیا تھا آپ دیکھ لیں یہ بالکل کھوک ہے اس کو میں پانی نکال کے پانی سے نلکے کے پانی سے صرف دو دوں گی یہاں پہ ایک گاجہ ہے آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنی ہے کم یا زیادہ جیسے بچے پسند کرتے ہیں یا آپ پسند کرتے ہیں نہیں اگر پسند کرتے ہیں سبزیاں تو سکپ کی جا سکتے ہیں کوئی بھی سبزی اپنی پسند کے مطابق ڈالی جا سکتی ہے اور کسی بھی اس کو شیپ میں کٹ لیں میں نے باریک باریک اس کو لمبائی میں کٹ لیا جولین کٹ میں نے اس کو کی ہے شملا مرچ ہے میں نے تین ڈیفرنٹ کلر کی شملا مرچ کا استعمال کی ہے اور کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیے گا کم یا زیادہ جس طرح بھی آپ کو پسند ہو ڈالی جا سکتی ہے چھوٹے بڑے پیسیز جس طرح بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کو کٹ لیں اپنی پسند کے مطابق سب کچھ چوف کر کے سائیڈ پر رکھ لیں گے اور پھر کوکنگ سٹارٹ کریں گے آپ سب کچھ ریڈی ہے اب ہم لوگ اس کی کوکنگ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ آلیوال یوز کی ہے ویجیٹیبل آل بھی یوز کر سکتی ہے چکن نائی نیٹ کر کے رکھاتا وہ اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے میڈیم ہیٹ پیس کو پکائیں گے چھنے اب اس کو کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ سو یا سو سرکر ڈالا تو جلدی گل جائے گا اچھی طرح سے میں نے اس کو ٹنڈر کیا کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو گلا لیا آپ اپنی مرضی کے مطابق ریپینڈ کرتا ہے کہ چکن کتنی دیر مائنی نیٹ کے لیے پڑا رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو گلا لیجیے گا پکا لیجیے گا اور یہ دیکھیں چکن اچھی طرح سے ٹنڈر ہو گیا اب اس کو تھوڑی تیز آنچ پہ پکا لیں گے تاکہ پانی ایکسٹرا ڈرائی ہو جائے سبزیاں کٹ کے رکھی دیں دیکھیں سب کچھ ریڈی کر کے پھر ہم نے کوکنگ سٹارٹ کیا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ریسیپی فالو کرنی ہے بہت جلدی آپ کا ایک گھنڈے کے اندر پاسٹا ریڈی ہو جائے گا اور بہت مزا آئے گا اس کو بنانے میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو اتنا پکا لیں کے سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جن جیسے کلر چینج ہوگا بائس اس کو بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے بول کیا پاسٹا اس میں ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ اوریوال استعمال کیا ویجیٹیبل اوریوال ڈالا جا سکتا ہے آدھی چاہے کا چمچ نمک یا پھر اپنے زائکی کے مطابق ایک چوتھائی چاہے کا چمچ سفید مرچ یا اپنے زائکی کے مطابق کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چینیز نمک ایک کھانے کا چمچ آپشنل ہے نہیں ڈالنا تو بے شک مد ڈالیے گا آپ اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈالیں بے شک چلی گارلک سوس 3 سے 4 کھانے کے چمچ یہ بہت تیکھی والی نہیں ہے پاکستانی برینڈ ہے تو بہت تیکھی نہیں ہوتی کومن ہے آپ کو بتا ہوگا 2 سے 3 کھانے کے چمچ ٹومیٹر کچپ ڈالیے کالی مرچ فریش گرائنڈ کر کے میں نے ڈالیے 1 بائ 8 ٹی ٹون ایک چھوٹکی کے برابر بہت زیادہ نہیں تیر فلیور کلیے اس کو مکس کریں گے بس ایک دو منٹ اتنا پکا لیں کہ جتنے بھی مسائلے ڈالیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پاستا کے ساتھ مزیدار قسم کا پاستا بن جے گا یہاں پہ نمک چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو مزید اور ڈال کے مکس کر لیں مرچیں کم ہیں تو سفید مرچ یا کالی مرچ مزید اور ایڈ کی جا سکتی ہے چلی سوس یا ہات سوس بھی ڈال سکتی ہیں بچوں کے لیے بنایا تو میں نے اس کو سپائسی نہیں کیا جب میں کالیچ لائف میں تھی تو سیم پاسٹا بنا کے اپنا باول سپرٹ کر کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور چلی سوس ڈال کے تو پھر مکس کر کھاتی تھی بہت ہی مزید کا لگتا ہے اگر تو آپ لوگوں کو سپائسی پساند ہے تو ٹرائے کر کے دیکھیں گا بچوں کا نکال سپرٹ کر دیں اور اپنے باول میں چاٹ مسالہ ڈال کے یا پھر ہوت سوس ڈال کے کھا کے دیکھیں بہت ہی مزید ہے ٹرائے کرنا ایک دفعہ جٹ پٹ ریسپی ہے بجٹ فرنڈلی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے یہ پاسٹا تیار ہو جاتا ہے بہت سالوں سے میں سیمیتی ترہا سے پاسٹا بناتی ہوں موسٹلی ایسا بنتا ہے یہ میری کالیچ لائف کی ریسپی ہے مجھے بہت پسند ہے اور الحمدلللہ بچوں کو بھی بہت پسند ہے موسٹلی موسٹلی اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی سیمپل اور مزید کی ریسپی شیئر کروں گی چکن پیزا سیمیچیز بنائیں گے یونیک ریسپی ہے میری خود کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے لازت تک اور اگر تو آپ لوگ نیو ہے میرے چینل پر تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور چلے آجی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈو تیار کر لیتی ہیں ڈو کے لیے چار کپ میدہ لیں گے میریرنگ کپ سے میریر کر کے سیم ڈو ہے جو میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں لیکن میں نے ویڈیو اس میں ایڈ کرتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ریسپی دوننے میں موشکل نہ ہوں ہمیں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چای کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ یہ میری میجیکل دو ہے میں ہمیشہ یہی دو یوز کرتی ہوں جتنی بھی میرے چینل پر بڑکی ریسپیز موجود ہیں آدھا کپ میں نے نیم گرم دود دال پہلے دود کے ساتھ اس کو مکس کریں گے بعد میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو گوندیں گے بہت ملائم سی دو بنائیں گے پانی ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیں گے دیکھیں اس ٹائم پہ ڈو سٹکی ہوگی ہاتھوں پہ اچھی ہاسی چپکے گی اور اسی طرح سے ہی ہونی چاہیے دو کھانے کے چمچ میں نے اولیوال یوز کیا آپ مکھن کا یوز بھی کر سکتے ہیں یا پھر ویجیٹیبل اول بھی یوز کیا جا سکتا ہے آپ چار سے پانچ منٹ یا پھر اتنی دیر اس کو گوندیں کہ یہ ملائم سی ڈو بن جائے لچک دیکھیں ڈو میں کتنی لچک ہے بہت زبردست قسم کی ڈو تیار کریں گے تب ہی اچھی بریٹ بنے گی آپ اس کے اندر لچک دیکھیں میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کلیرلی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈو ہونی چاہیے اب آپ جب اس کو چیک کریں گے آپ گھر پر ٹیسٹ کیجے گا اوپر سے ڈو ہاتھوں پر نہیں چپکے گی پر اندر سے ڈو ہاتھوں پر چپکے گی ٹھیک ہے یہی پہچان ہے اچھی ڈو کی جتنی اچھی ڈو بنی ہوگی اتنی زیادہ اچھی بریٹ بنے گی میں آپ کو دیکھیں گے اچھی باول میں اچھی باول میں اچھی طرح سے ڈو ہاتھوں پر اچھی طرح سے ڈو ہاتھوں پر اچھی طرح سے ڈو ہاتھوں پر اور ایک گھنٹے کے لیے رائز ہو جائے میکسیم دو گھنٹے لگنے چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے روم ٹیمپریچر پر ٹھیک ہے چلیں اتنی دیر ہم چکن تریار کر لیتے ہیں یہاں پر ڈیر چای کا چمچ میں نے اوروال لیا ہے اور یہاں پر چکن ہے پانسو گرام مطلب کہ آدھا کلو چھوٹے چھوٹے سے میں نے اس کے پیسز کر لی ہے چھوٹے پیسز ہوں گے جلدی سے ہی پک جائے گا اتنا پکا لیں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ ہے اب پانی خوشک نہیں کرنا بس لہسن کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اسی پانی میں ہم اس کو پکائیں گے مسالے ڈال لیں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر ایک چائے کا چمچ لال مرچیں بہت بڑکیں نہیں ڈالیں ایک چائے کا چمچ نمک یا ذائقی کے مطابق ایک چوتھائی چاہے کا چمچ گر کا بناوا گرہ مسالہ ایک چوتھائی چاہے کا چمچ حلدی اور ایک چاہے کا چمچ لیمن جوز ڈالیں گے فریش لیمن جوز ڈالیں گے مکس کریں گے اب دیکھیں اس میں پانی ہے اگر پانی نہ ہوا تو تھوڑا سا پانیاں پیٹ کر سکتے ہیں کور کریں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر پکائیں گے یا پھر اتنی در کے لیے کہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور یہاں پہ چکن گل گیا اور پانی بھی ہشک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بالکل ریڈی ہے میں نے بہت کم اول کا یوز کیا ایک کھانے کے چمچ سے بھی کم ضرورت ہی نہیں زیادہ اول یوز کرنے کی یہاں پہ آپ ایک گھنٹے کے بار ڈو جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی رائز ہو گئی ہے ڈو اچھے طریقے سے رائز ہو گئی تب ہی آپ نے برڈ بنانی ہے اگر ڈو ڈبل سے زیادہ رائز نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گربر ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈو اس لیے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ میری ریسپی کو فولو کرنا ہے تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ڈال کے آپ نے گھون ہے میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کی ہے آدھی دو میں سیف کرلوں گی آج کی ریسپی میں آپ آٹھ سینوچز بنا سکتے ہیں لیکن فیلحال میں یہاں پہ چار بناوں گی باقی آدھی ڈو اور آدھا چکن میں سیف کر لیا ہے نیکسٹ میں نے یوز کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ دس منٹ اس کو ریسٹ دی ہے ریسٹ دینا بہت ضروری ہے آپ اس کو رول کریں گے تھرٹی بائے تھرٹی انچز میں رول کریں گے اس کو میر کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر میر کر کے لیے سیم سائز کے فینوچز بنیں گے تو زیادہ پیارے لگتے ہیں ایک جیسا سائز ہوگا سب کا تھرٹی بائے تھرٹی انچز گولائی میں میں نے اس کو رول کیا ہے میں نے درمیان میں فنگر کی مدد سے نشان لگا دیا تھا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ سینٹر کہاں پہ ہے پیزا کٹر سے کٹ کریں گے اور یہاں پہ پیزا سوس ہے گر کی بنیوی سوس ہے آپ لوگ اپنی پسند کی پیزا سوس یوز کر سکتے ہیں موزریلا چیز میں نے بہت مناسب سے ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ چکن ڈالیں گے اور شملا مرچ میں نے ڈیفرنٹ کلر کی یوز کی ہے دو سینوچیز میں میں نے چکن اتنا زیادہ نہیں ڈالا باقی کی دو جو میں نے بنایا اس میں اچھا ہاتھ سا میں نے چکن ڈالیا تو یہ آپ کے اوپر آپ اپنی مرضی سے چیزیں اٹ کر سکتے ہیں پیاس ڈالیں گے بھاری کٹاوا تھوڑی سی موزریلا چیز اوپر اور ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو کور کریں ڈو کی دوسری لیر کے ساتھ تو یہ آپس میں چپک جائے گا چلیں یہاں پہ اس کو ٹرائنگل شیپ یا پھر سموسا شیپ میں بند کریں گے اور بیکنگ ٹری میں نے گریز کر کے سائد پہ رکھی اس کو اٹھائیں گے اور بیکنگ ٹری میں رکھ دیں گے اب جتنی دیر میں باقی بناوں گی نا سینوچیس اتنی دیر اس کو ریس مل جائے گا پانچ سات منٹ کا ریس مل جائے گا پانی لگائیں گے دودھ بھی لگایا جا سکتا ہے چلی فلیکس لگائیں گے تھوڑا سا ڈرائیڈ اوریگانو تھوڑا سا ڈرائیڈ بیزل آپ گھر پہ بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے بنائیں جو پسند ہے ڈالیں جو نہیں پسند وہ نہ ڈالیں یہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں سموسے کی شیب بنا دیئے اس کو ٹری میں رکھ دیں گے میں فیلحال چار بنا رہی ہیں سینوچیس آج کی ریسپی میں جتنی ڈو بنایا اور چکن بنایا پوری ریسپی میں آپ آر سینوچیس بنا سکتے ہیں اور سیم ڈو سے میں نے اور بھی کافی ریسپیس بنانا سکھائی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کے مزید اور برڈ کی ریسپیس چیک کیجئے گا بہت ہی زبردست اور یونیک سٹائل میں چکن برڈ بنانی سکھائی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ضرور چیک کیجئے گا اچھا یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا کلر فول کرنے کے لیے باریک باریک شملا میں چوپر ڈال دیئے دو میں نہیں لگائی کیونکہ بچے شملا میں چھپسند نہیں کریں گے یہ میں نے اپنے لیے اس کو سجا لیا تو آپ اپنے حساب سے بنایئے گا پری ہیٹڈ اوون میں بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ ٹو ہنڈرڈ سرسٹیس پہ یا پھر ٹو ہنڈرڈ ڈگریز فرین ہائٹ پہ کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بڑھا گے تو اس اس کو تیز ہیٹ پہ بکائیں گے کور کریں گے دس منٹ کے لیے تاکہ تو جسے سوفٹ ہو جائیں دس منٹ کے بعد آپ اس کا ریزر دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت اور بڑے مزے کے بنتے ہیں اور ویڈاؤٹ انی میس آپ آرام سے بچوں کو سرک کریں بچے آرام سے کھا لیں گے کوئی میس بھی نہیں ہے اور یہ چیک کریں آپ کتنی سوفٹ ہے اچھا میں نے اس میں بہت مناسب چیز ٹالیا اگر آپ کو بہت زیادہ چیز پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں مجھے پیزا سوز زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں نے پیزا سوز اگر آپ کو زیادہ نہیں پسند پیزا سوز تو آپ کم یوز کر لیں آپ گھر پہ بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے بنایں جیسے آپ کو پسند ہے زیادہ چکن ڈالنے ڈالیں کم ڈالنے ڈالیں چیز ڈالنے ڈالیں ایک دفعہ ٹرائے کریں بس گھر والے طریفے کرتے رہ جائیں گے آسان ہے مشکل بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ ریسیپی کو فولو کی جے گا اگر تو آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو آگے اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کیا کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اور ریسیپی اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو پکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ مزید اور ریسیپیز دیکھنا آپ نے نہیں بھولنی سیم ڈال کے ساتھ میں کافی ریسیپیز سکھا چکی ہوں and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ